روزہ ہمارے تو ریلیجن میں بھی ہے لیکن اس کے کوئی فائدے کیا ہیں بوڈی پہ what are the benefits of fasting بینیفٹس کے اندر جو موٹے موٹے بینیفٹس میں آپ کو بتانا چاہوں گی فیزیکل بوڈی پہ سب سے زیادہ ویٹ اترتا ہے اگر آپ نے صحیح سہری کھائی ہے اور صحیح افتاری کھائی ہے تو آپ کا پانچ سے دس پاؤنڈ ویٹ اترتا ہے سب سے پہلے ٹیک ہے بگوز آپ کا مجابلزم بہتر ہوتا ہے دوسرا ایک بہت ہی خوبصورت فینومنہ ہوتا ہے جس کو آٹو فیگی یا امریکنز اس کو آٹو فیجی کہتے ہیں ہوتا کیا ہے کہ رمضان میں جب آپ کی خوراک کم ہو جاتی ہے تو بوڈی کے اندر اللہ نے ایک میکانزم لگایا ہے کہ وہ کرتی کیا ہے کہ جو ہمارے بوڈی کے وہ ایریاس جہاں پر کینسر سیلز چھپے ہوئے ہوتے ہیں یا جہاں پر ہماری بوڈی کے ڈیڈ سیلز اکیوملیٹ ہوئے ہوئے ہوتے ہیں بوڈی کا سسٹم ان کو ڈھونگتا ہے اور ان کو ری سائیکل کرتا ہے اس کو ری سائیکل کر کے اس بندے کوئی زندگی کو چلاتا ہے یا اس کا دن چلاتا ہے کہتے ہیں ایکنی سب سے زیادہ روزوں میں ٹھیک ہوتی ہے کیونکہ لیور کو کڈنی کو سکن کو ٹائم ملتا ہے اپنے آپ کو صاف کرنے کا جس طرح میں نے ذکر کیا تھا کہ لانجیویٹی پروون ہے کہ درازی عمر کا باعث بنتا ہے ایک ہوتا ہے میٹابلزم کہتے ہیں میٹابلزم روزے کے دوران بہتر ہوتا ہے اگر میں ایموشنل یا منٹل کی بات کروں تو یہ ڈپریشن کنٹرول ہوتا ہے لیکن ان سب کی شرط یہ ہے کہ آپ نے سہری صحیح کھائی ہو آپ نے افتاری صحیح کھائی ہو اور آپ نے روزہ روزے کی خاطر رکھا ہو